اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید ہیں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے آج آپ لوگوں کو میں ٹینتھ کلاس کیمسٹری کے ایم سی کیوز فرس چپٹر کے شیئر کروں گی یہ تمام طرح ایم سی کیوز انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں ہونے والے اگزامز میں آپ لوگوں کے کام آئیں گے ہم لوگ ایڈوانس پہ تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جب ایڈوانس پہ جب تائم آتا تو مجھے پچے کہنا شروع کر دیتے ہیں میس آپ کے بتائے ہیں وہ پیپر میں سے اتنا کام آیا ہے اتنے پرسنٹ آیا ہے 50% آیا ہے 100% نہیں آیا تو یہ شکوا آپ باہر میں مت کیا کریں اپنی تیاری کو ایڈوانس میں کرنا سٹارٹ کر دیا کریں یقین مانے جتنے اور اکیڈمیز اور کالجز میں پری فرسٹ یر پری نائنس پری ٹینتھ ہو رہا تھا ان کے کورسز ختم ہو چکے اور آپ لوگوں کو اب تک چپٹر نمبر ون بھی نہیں آتا تو اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں اور آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیمیسٹری چپٹر نمبر ون در ٹینتھ کلاس کا ہے اس کے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کون سے ہے ایم سی کیوز کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر ایم سی کیوز میں آپ کے فل مارکس آ جائیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کسی اور جیس کی آپ کو بتا ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز is the only part جس میں آپ کے فل مارکس آ سکتے ہیں اور ایم سی کیوز وہ بھی ہے جس میں آپ کے zero بھی آ سکتے ہیں اگر ایک بھی آنسر غلط ہو تو اسی لیے ایم سی کیوز کی ایڈوانس تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں سکرین پر آپ لوگوں کو ٹوئنٹی فائیو کے قریب ایم سی کیوز شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں read کر لیں کریکٹ آنسر جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو اگر آنسر نہیں پتا تو آپ لوگ آنسر بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ کتنے فائدے کی بات ہو گئی تو چلیے جی سکرین پر چلتے ہیں تو نمبر ون پہ جو ایمپورٹن نسی کیو ہے وہ ہے the reaction will attain the equilibrium if یہ آپ کے پاس چار نیچے option ہے qc is greater than kc qc is less than kc qc is equal to kc qc is equal to zero تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ answer right کیا ہے ویسے تو آپ کو سکرین پہ ہی نظر آ رہا ہے تو یہ right answer جو ہے وہ ہے آپ کی option number c qc is equal to kc اس کے بعد number two important mcq ہے number two پہ ہے the major component of atmospheres are ہمارے atmosphere میں کون سے دو components جو ہے major طریقے سے پائے جاتے ہیں hydrogen and oxygen ہے nitrogen and hydrogen ہے nitrogen and oxygen ہے یا پھر oxygen and water ہے تو right option ہے option number c nitrogen and oxygen ہمارے atmosphere میں سب سے زیادہ مقدار میں nitrogen اور oxygen جو ہے وہ پایا جاتا ہے next ہے reaction which have comparable amount of reactions and products at equilibrium state have کیا condition ہوتی اس میں ہونے کی very small casey value very large casey value moderate casey value یا پھر none of these تو right answer ہے moderate casey value اس کے بعد next question ہے if qc is greater than casey ٹھیک ہے the reaction will be in chemical equilibrium statistic equilibrium reverse reaction یا پھر forward reaction تو obviously reverse reaction اس کا نائیت answer اچھا اس کے بعد next ہے اس میں دیکھیں greater than اور less than ڈونوں کا آپ کے پاس option آگئے اب آپ نے بتانا ہے qc is greater than casey تو کیا ہوتا ہے forward ہوتا ہے reverse ہوتا ہے at equilibrium state ہوتا ہے یا کوئی بھی state میں نہیں ہوتا تو right answer is forward اس کے بعد next ہے آپ کا important mcq کہ when the magnitude of casey is very large it indicates options دیکھنے چاہو right option is reaction has almost to completion ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے when the magnitude of casey is very large it indicates reaction mixture consists of almost all products اچھا باکی آپ options آپ screen پہ چک کر سکتے ہیں میں نے right answer بتایا right answer is option number a اس کے بعد next ہے when the number of moles of both sides are equal in reaction then the unit of casey will be units لکھے ہیں تو tab a option is the right option which is no unit ٹھیک اس کے بار اگلی options بھی دیکھ سکتے ہیں mall square dm 6 اور آگے والی options بھی دیکھ سکتے ہیں کہ mall dm cube ہے یا پھر mol par square dm ہے سکتے ہیں کوئی بھی unit نہیں ہوتا اس time پھر اس کے بعد جو next ہے mcq آپ کا important وہ ہے formation process of ammonia by the combination of hydrogen and nitrogen was given by کس scientist نے جو ہے وہ give کیس chemist کہیں scientist کہیں it's totally up to you Delton nے Thomas nے Heber nے یا پھر ویج nے تو nے جو combination کو formation دی تھی اچھا اس کے بعد next ہے the unit of molar concentration is a option ھو ٹھیک ہے mol dm under cube ہے ٹھیک ہے minus 3 جو پر ہوتا ہے cube ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے آپ کا who proposed law of mass action very important law of mass action کو کس نے introduce کر رہا تھا نیوٹن نے ویلز نے گل برگ ویج نے یا پھر levizer levizer نے تو رائی آنسر ہے گل برگ ویج نے دو سانڈیس تھے جنہوں نے law of mass action introduce یا proposed کر وایا تھا اس کے بعد in chemical reaction the substances that combine are called reactants products equilibrium یا پھر نیومینیٹر تو رائی answer is reactants اس کے بعد next ہے which color of HL is HL جو ہے آپ کا chemical اس کا کیا color ہوتا ہے orange purple red یا colorless تو it's colorless it has no color اس کے بعد next ہے such reactions which continue in both directions are irreversible reversible non reactive or dynamic تو اس کا right answer is reversible اس کے بعد next دیکھیں for which reaction kf is this rate constant forward reaction backward reaction upward reaction downward reaction to right answer is forward reaction اس کے baad next ہے when caCO3 is heated in an open flask it decomposes to form calcium dioxide and کیا بنت ہے ایک تو calcium okside بنت ہے sorry dioxide it's oxide ایک to calcium muxide جب decompose ہوتا اور دوسرا CO مطلب carbon بنت ہے next a dynamic equilibrium is rate of forward and reverse reaction are equal اس کے بعد next ہے a complete reaction is one which is all the reactants convert into products option number a is the right answer واقی آپ options 4 check کر سکتے ہیں میں right answer بول رہی ہوں کیونکہ ویڈیو there are possibilities اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ type of chemical equilibrium are 2 2 is a right answer اس کے بعد ہے system is in equilibrium state اور in dynamic equilibrium state تو کیا ہوتا ہے forward reaction rate and reverse reaction rate اس کے بعد next ہے a reverse reaction is that which speed up gradually اس کے baad the reactions bind to form reactant is irreversible reaction option number b is a right answer اس کے بعد ہے the dynamic equilibrium in irreversible reaction اگر dynamic equilibrium irreversible reaction میں ہو تو کیا ہوتا ہے right answer ہے option number a never establish اسٹیبلش 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 نہیں ہوتا اس کے بعد next ہے اور جو لاسٹ والا ہے وہ یہ کہ the rate of reverse reaction in the beginning is slow moderate very fast یا low تو اس کا right answer ہے slow option number a تو ایوپ یہ ویڈیو اپ لوگ کے لئے 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 ایسیفل صاحبت ہو تھمز اپ کرنا مت بھولیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ میں آہستہ آہستہ کر کے تمام تر چپٹر کو لے کر آوں گی اور تمام